مارچ کے شروعات میں ایسا لگ رہا تھا کہ بھارت نے سنکرمن کو کابو میں کر لیا ہے لیکن پانچ راجیوں نے اسے بے کابو کر دیا ہے جو کرونا سال کے شروعات میں کابو میں آتا دکھ رہا تھا اب وہ صرف پچھلے بیس دنوں میں بے کابو ہو گیا ہے دیش کے ان راجیوں میں مہاراش پنجاب کرناٹک گزرات اور مدھیہ پردیش شامل جہاں سے کل اسی دشملہ پانچ فیصد نئے ماملے ہیں ان راجیوں میں استیتی غمبیر ہوتی جا رہی ہے اس غمبیر تک کے بعد اب دیش واسیوں کو یہ لگنے لگا ہے کہ اب پورے دیش میں پھر سمپون لکڈاؤن لگنے والا ہے دیش میں کرونا کے کیس جتنی تیزی سے بڑھ رہے ہیں اتنی ہی تیزی سے پھر سے یہ چرچائیں چلنے لگی ہیں کہ دیش میں پھر سے لکڈاؤن لگ کرنے والا ہے سوشل میڈیا گروپس پر الگ الگ لوگ کے اور سے دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ پھر سے لکڈاؤن لگانے کا اعلان ہونے والا ہے لیکن سچائی بغیر جانے لوگ اس پر وشواز بھی کر رہے ہیں اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ دیش میں ایک بار پھر سے کرونا میں تیزی آئی لیکن لکڈاؤن کو لے کر جو خبریں چل رہی ہیں وہ غلط پورے دیش میں لکڈاؤن کا کوئی بھی اعلان نہیں کیا گیا ہے اور اس ویڈیو میں ہم آپ کو خوشفبری دے دیں کہ جس طرح سے است دیتی ہے لگتا بھی نہیں ہے کہ فیلحال پورے دیش میں ایک ساتھ لکڈاؤن لگ ہوگا ہاں لیکن اس بار دیش میں راجیوار لکڈاؤن لگ سکتا ہے جس میں کوئی شک نہیں ہے وہیں آج کی ریپورٹ سامنے آئی ہے جس میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ چودہ اپریل سے پورے دیش میں لکڈاؤن لگایا جائے گا سرکار تس اپریل تک بڑھتے کرونا کیسوں کی سٹڈی کرے گی پھر کینڈری منڈل کی ایک بیٹھک ہوگی اور پھر لکڈاؤن پر فی سکتی ابھی تک نہیں ہو پائی ہے لیکن یہ سچ ہے یا جھوڑ جلد پتا چل جائے گا ویسے اہم سوتروں کے انصار ملی خبر کے انصار اس بار کا لوگڈاؤن پشتے سال لوگڈاؤن سے بلکل الگ ہوگا اس بار سمپونڈ لوگڈاؤن نہیں بلکہ راجیوار لوگڈاؤن اب یہ راجیوار لوگڈاؤن کیا ہے چلیے سمجھتے ہیں ادارت سے سمجھیں تو جیسے ابھی مہاراشت میں کرونا نے وگرال روک لیا ہوا ہے تو مہاراشت میں لوگڈاؤن لگا دیا جائے گا اور جیسے راجیستان میں کرونا کیس کم آ رہے ہیں تو یہاں کوئی لوگڈاؤن نہیں لگے گا اور اس بار لوگڈاؤن کا فیصلہ پردھان منطری مودی نہیں جبکہ راجیوں کے مکہ منطری اپنے یہاں کی استدھی دیکھ کر لیں یعنی دن پہ دن جس طرح حالات بنتے جا رہے ہیں لوگڈاؤن کا خطرہ اتنا ہی بڑھتا جا رہا ہے اور اب لوگڈاؤن آئے گا یہ نہیں یہ اب بھی ایک سوال ہے جس کا جواب کسی کے پاس نہیں